یا اللہ کسان حضرائیت پریشان ہے امت پریشان ہے جانگر پریشان ہے مولا رحمت والی بارش مادی لطا فرما مولا نفا بخش والی بارش رطا فرما مولا فیدہ مند والی بارش رطا فرما نیو سٹوڈئے انڈیا میں آپ کا سواگت ہے ہم اس وقت موجود ہیں گوال پوکھر کے گھردپا عدگاہ میں جہاں پہ آج مسلم سمودائے کے اور سے نماز استسقہ کا آئیوجن کیا گیا جس میں مسلم سمودائے کے بہت سارے ایسے میں نے کافی سنکھیا میں مسلم سمودائے کے لوگوں نے اس عیدگاہ میں آکے نماز پڑھی جیسے ہمیں جانگاری ملی ہے کہ اس استسقہ کی جو نماز ہے ایسے وقت میں مسلم سمودائے کے لوگ پڑھتے ہیں جب علاقے میں ملک میں قد سالی آ جاتی ہے یعنی بارش نہیں ہوتی کھیت کھلیاں سوک جاتے ہیں ایسے میں وہ اپنے جو اللہ ہے ان کا جو عقیدہ ہے ان سے دعا مانگتے ہیں کہ جلد سے جلد بارش ہو جائے اور لوگوں کو راحت ملے ایسے میں آج یہاں پہ کافی سنکھیا میں مسلم سمودائے کے لوگوں نے اس نماز کو ادا کیا اور دعائیں مانگیں تاکہ اس علاقے میں جو پچھلے تقریباً دو سے تین مہنے میں تک بارش نہیں ہو رہی ہے بارش سے لوگ نہیں ہونے سے پریسان ہو جا رہے ہیں ایسے میں لوگوں نے یہاں پہ کافی سنکھیا میں کئی علماء جو مسلم دھرم گروہ تھے وہ یہاں آئے تھے اور انہوں نے باجابتہ طور پر بارش کے لیے برسات کے لیے دعائیں مانگیں آخر اس نماز کی کیا اہمیت ہے یہ دعا کب مانگی جاتی ہے اور یہ نماز کب ادا کی جاتی ہے ہم یہ جاننے کی کوسس کرتے ہیں یہاں کے جو اس نماز کے جو اس پری جماعت کے جو امام تھے ہم ان سے جاننے کی کوسس کرتے ہیں آپ تمامی حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ برسات کا سیجن چل رہا ہے مگر مطلب خیز اور نفے والی پانی جو ہے نہیں گر رہا ہے پانی کے لیے سارے لوگ پریشان ہیں لوگوں کی کھیتیاں خراب ہو رہی ہے اسی کے لیے ہم سب لوگ مل کر کے الحمدللہ استسقہ کی نماز یہاں پر ادا کیے استسقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی کے لیے لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نماز ادا کر کے دعا کرنا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقی و طفیل عبر بارا کا نزول عطا فرمائے نماز استسقہ کی بے انتہا حدیث و قرآن میں فضیلتیں ہیں اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ایک مرتبہ قہت سالی کے شکار ہو گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحبائی کرام کو اکٹھا کر کے نماز استسقہ ادا فرمائی اور بعد نماز آپ نے دعائیں کی اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور بے انتہا پانی گرایا بے انتہا بارش ہوئی تو نماز استسقہ کی الحمدللہ کافی اہمیت ہے چند لفظوں میں اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں بس ہم سارے لوگ اکٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس نماز کو ادا کر کے دعا کیے ہیں مجھے امیدی اغلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے لوگوں کی دعا کو آج جو مانگی گئی درجہ قبولیت اتا فرمائے گا اور نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقی و تفیل عبر بارا کا نزول فرمائے گا یہ نماز استسقہ ہے گردب پاکستر زمین پر بارش نہ ہونی کی وجہ سے سرکار دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی کہکسالی پڑی تھی سرکار دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کر ممبر شریف پر بیٹھ کر کے آقا نے خدبہ پڑی اور دعائیں کی اور انگلیوں کا اشارہ کیا ریم جیم ریم جیم بارش شروع ہو گئی تھی یہ نماز استسقہ تب پڑی جاتی ہے جب گہکسالی پڑ جاتی ہے کھیت کھلیان خسلے تباہ ہو جاتی ہے برباد ہو جاتی ہے اس وقت پڑی جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے لوگ اور کھیت کھلیان خوشحال اور بارش سے سہراب ہو جاتا ہے خوشحالی آ جاتی ہے اسی لئے نماز استسقہ ادا کی گئی اس میں لغبغ ہمارے قرب جوار کے لوگ ہم نے دعوت کی اعلان کیا پانسو سے زائد قصیت تعداد میں لوگ اس میں شرکت کیے تھے اتر دناجپور کے گول پوکھر سے آتوش موجمدار کے ساتھ میں فیضان اسرف نیو سٹوڈ انڈیا